کیا کریں اب میں آپ کو کچھ چیزیں سمجھانے لگا ہوں یہاں تک تو آپ نے نکتہ سمجھے ہیں اب تھوڑا سا حقائق کی طرف آتے ہیں ظاہر کی طرف نہیں حقائق کی طرف انجینئر محمد ری مرزا صاحب نے جو ناریٹیو دیا ہے اور جس کو بڑی تعداد میں لوگوں نے دیکھا ہے اس کے اوپر میں تھوڑا سا کرٹیکلی دیکھنا چاہ رہا ہوں چیزوں کو کچھ چیزیں میں نے کہا ایسی ہیں جس کے اوپر کسی کوئی اختلاف نہیں ہے جیسے سوشل میڈیا پر کیمپین کرنا اپنے حکمرانوں پر پریشر ڈالنا دعا کرنا ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے نا کوئی مسئلہ نہیں مگر کچھ چیزیں ایسی پیش کی ہیں انجینئر محمد ری مرزا صاحب نے یہ بہت کرٹیکل ٹاپک یہاں سے شروع ہونے والا ہے تو جو میں نے پہلے بات کی ہے سمجھیں اس کو میں نے یہ سمجھیں کہ وہ بھی امپورٹنٹ ہے مگر یہ جو آگے چیزیں شروع ہونے والی ہیں یہ حالات حاضرہ کے بارے میں بات کریں گی تو اس لیے یہاں سے آپ نے مسئلہ نہیں کرنا ٹھیک ہے اس کو سمجھنا ہے انجینئر محمد ری مرزا صاحب نے جو نیریٹیو پیش کیا حکومتوں کے لیے پولیٹیکل وہ فلوڈ تھا پریکٹیکلی پوسیبل نہیں ہے اس کی وجہ میں بتاتا ہوں اور پریکٹیکلی فروٹفل نہیں ہوا یہ بھی اپروپریٹ ورڈ ہے یہ پریکٹیکل پوسیبل نہیں ہے اور پریکٹیکلی فروٹفل نہیں ہے ستر سال سے اسلامی ممالک پہلے برطانوی گورنمنٹ کے آگے اور اب امریکہ کے آگے دنیا کے آگے یہ منتیں کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کے مسئلوں کو حل کرو کونسا مسئلہ ہل ہوا یو این کے اندر جنرل اسمبلیز کے اندر جا کر تصویریں دکھا دکھا کے پریشر ڈالتے ہیں کونسا مسئلہ ہل ہوا کجھے بتائیں کونسا مسئلہ ہل ہوا نہ کشمیر کا مسئلہ ہل ہوا نہ فلسطین کا مسئلہ ہل ہوا کیا ہم جل رہے ہیں ایراک کے اوپر دوہزار تین پر حملے کیے آئی سی جے کا میں نے پورا کیس جس نے میری ویڈیو دیکھنی ہے کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں کو مارنے کا حکم دیا اس میں انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس کے آفیشل لیٹرز پڑھے ہیں میں نے جس میں لکھا ہے کہ 2003 مارچ کے اندر جو انویزن کی گئی ہے امریکہ کی طرف سے انٹرنیشنل وار کرائمز ہوئے ہیں کہاں کیس کدھر ہیں بلیک وارٹر کے اوپر کیسز کدھر ہیں ایریک پرنس تھا کدھر ہے کوٹ کے سامنے میں نے سدھام حسین کو تو پھانسی لگتے دیکھا ہے میں نے ایریک پرنس کو پھانسی لگتے نہیں دیکھا میں نے ٹونی بلیر کو پھانسی لگتے تو نہیں دیکھا میں نے جارج بوش کو پھانسی لگتے تو نہیں دیکھا کدھر ہیں وہ کس نیرےٹیو کی بات کر رہے ہو تاغوت سے مدد اور تاغوت کے سامنے جھکنے کی بات کر رہے ہو کہ ان کو کہیں ہمارے مسئلے آل کرو ان کے سامنے کہیں کہتا جی پولٹیکل سٹرگل کریں پولٹیکل سٹرگل کریں یہ دیکھیں ذرا یہ نیریٹیو سننے ذرا اس نیریٹیو کا میں آپ کے سامنے تھوڑا سا سمجھاتا ہوں دہشت گردی سے اعلان برات کریں جی سب لوگ سارے مذہب کے ماننے والی عوام بھی اور ان کے حکمران بھی یہ کام کرنا ضروری ہے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اس کا روٹ کاؤز نیلیسز نہ کریں کہ نائنصافی کی وجوہات وہ بھی تلاش کریں اور آپ اس کی مضمت کریں اور ساتھ ساتھ یہ کہیں کہ اگر کسی کو حق نہیں مل رہا تو اس کا یہ مقصد نہیں کہ وہ قانون ہاتھ میں لے بلکہ ایک پراپر طریقے سے جو جد و جہد کرنے کا طریقہ ہے اس کے طریقے سے چلیں اور ایک پولٹیکل سٹرگل کے ذریعے معاملات کو لے کر چلیں اب آپ کو یہ چیز سمجھ نہیں چاہیے کہ انجینئر محمد علی مجدہ صاحب کہہ رہے ہیں دہشت گردی سے سب لوگ اعلان براد کریں ویری گوڈ انجینئر صاحب آپ ذرا ڈیفائن کر دیں دہشت گردی کسے کہتے ہیں کیونکہ ویسٹ کے نزدیک تو حماس بھی دہشت گرد ہے ویسٹ کے نزدیک تو اخوان المسلمین بھی دہشت گرد ہے ویسٹ کے نزدیک تو آپ کے طالبان بھی دہشت گرد تھے مجھے پتائیں تو صحیح اور ٹیررزم کی کونسی دیفنیشن ماننی ہے سارے ملک جس ٹیررزم کو کنڈم کریں گے ہم تو RSS کو بھی ٹیررزم گروپ مانتے ہیں بتائیں نا VHP کو بجرنگ دل کو ٹیررزم گروپ مانتے ہیں آپ بتائیں کس کو کنڈم کرنا ہے ڈیفائن کریں آپ جس کو ٹیررزم کہتے ہیں اس کو وہ نہیں مانتے وہ جن کو کہتے ہیں آپ ان کو نہیں مانتے تو کنڈم کس کو کرنا ہے چھنکنا کنڈم کس کو کرنا ہے پوائنٹ نمبر ون دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ کہتے ہیں جی کوئی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لے کس قانون کی بات کر رہے ہیں انٹرنیشنل لاؤ کی یہ انٹرنیشنل لاؤ تو ستر سال کے بعد ہماس کے اٹیک کے اوپر جاگتا ہے ستر سال سے جو ہمارے ساتھ ہو رہا تھا اس پر تو کبھی ہیڈ لائنز اور پروگرامز نہیں ہوئے اس پر تو کبھی پوری دنیا نہیں بولی کس انٹرنیشنل لاؤ کی بات کر رہے ہیں آپ جو ورلڈ وار ٹو کے بعد ویسٹ کے انٹرسٹ میں بنایا گیا تھا چاند بڑے لوگوں کے انٹرسٹ کے اندر اور وہ اس قدر ناپائدار ہے کہ جب ان کا جی چاہتا ہے اس کو وائلٹ کر دیتے ہیں یوکرین کے اندر وائلٹ کرتے ہیں ساؤتھ میکسیکو کے اندر وائلٹ کرتے ہیں کینیڈا کے بورڈر کے اوپر وائلٹ کرتے ہیں کتر کے بورڈر کے اوپر وائلٹ کرتے ہیں ترکیہ کے بورڈر کے اوپر وائلٹ کرتے ہیں ساؤتھ ایشن سی کے اوپر وائلٹ کرتے ہیں ان کا تو جب جی جاتا ہے وہ وائلٹ کرتے ہیں آپ پر نظر ہے آپ کہتے ہو اس قانون کو مانو وہ خود مان رہے ہیں کیا جس اسرائیل کے ساتھ پولٹیکل سٹرگل کرنے کی بات کر رہے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں وہ اسرائیل انٹرنیشنل کرائمز کو مانتا ہے انٹرنیشنل لوگ کو مانتا ہے وہ تو وائٹ فوس فورس کے بم پھینک رہے ہیں میرا سوال ہے کس انٹرنیشنل لوگ کی بات ورلڈ وار ون میں یہ انٹرنیشنل لوگ کچھ اور کہتا تھا ورلڈ وار ٹو کے اندر کچھ اور کہہ رہے ہیں اور سارے کا سارا انٹرسٹ ویسٹ لے کے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ تو ہمیشہ کانفلکٹ کرتے ہیں قانون تو غریب کے لیے ہے ان دیشوں کے لیے ہے جو اپنے حق کی آواز اٹھاتے ہیں ان کے اپنے انٹرنیشنل لوگ جاتا ہے لولیپا پکڑا دیا جاتا ہے کوئی بات نہیں یو این کے اندر کانسٹیوشن جو ایک لیجسلیشن بھی دیں ایک بل پاس کروا دیں کوئی بات نہیں اور یہ بھیڑ بکرییاں بنا دیا ہے کہ آپ کے یہ ملک بھی جن ملکوں کی آپ بات کر رہے ہیں اچھا کمال کی بات یہ ہے کہ انجینر محمد علی مرزا صاحب کہتے ہیں یہ کام ملکوں کو کرنا چاہیے کہ پانچ بڑے ملک پانچ بڑے ملک سٹرانگ سٹینڈ لیں کیا سٹینڈ لیں میدان میں فوجیں اتارے ہیں وہ تو آپ کہتے ہو انٹرنیشنل لاب ریک ہو جائے گا پولٹیکل سٹرگل کرنی ہے کیا کریں وہ پانچ ملک کریں کیا جو پہلے نہیں کیا مجھے بتائیں جو پہلے نہیں کیا اچھا کہتے ہیں جی وہ سارے اکمران پاس ہو کر بیٹھیں اس کو تو وہ کبھی قبول ہی نہیں کرتے ابھی ریسنٹلی آپ کا عمران خان جو ہے وہ کئیل سمٹ کے لیے گیا تھا جانا کیا تھا جانے کی بات کی تھی نڈہ دے کے شاہ محمود قریشی کو بیجا ہے عمران خان تو گیا ہی کوئی نہیں وہ کئیل سمٹ ہو رہا تھا چھے بڑے اسلامی ملک تھے جو جوائنٹ ایک وینچر کرنا چاہ رہے تھے اکانومی کے حوالے سے بینک کے حوالے سے انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے کہ اپنا ایک میڈیا چینل ہونا چاہیے جس میں مہاتین محمد تھا ملیشیا ترکیہ تھا ایران تھا قطر تھا پاکستان تھا ٹھیک ہے ان ملکوں کے ساتھ کیا ہوا اور عمران خان کئیل سمٹ کے اندر جانے نہیں دیا آپ کا عمران خان اپنے لوکل انٹرسٹ کے لیے ریلیجیس انٹرسٹ نہیں لوکل انٹرسٹ کے لیے رشیہ کا چکر لگانے گیا ہے یوکرین وار چھڑ گئی ہے وہ کہتا جی مجھے سائیفر بیج کے مجھے اٹھا دیا وہ الگ بات ہے پولٹیکل کیا پیچھے بیک گراؤنڈ میں چلا مگر پبلک میں یہ تاثر عام ہے کئی انیلسٹ ہیں وہ بات کرتے ہیں اس کانسپریسی کی کس کی بات کر رہے ہیں ماضی میں لے جاؤں آپ کو کہ یہ کوشش کی ہے اگر نہیں کی گئی ماضی میں لے جاتا ہوں دور کیا جانا ہے صدام حسین ظلفکار علی بھٹو شاہ فیصل مومر قذافی یہ سارے وہ لوگ تھے جو جوئنٹ ایکانومی بنانے کی بات کرتے تھے ان کی کانفرنسز موجود ہیں کتابیں موجود ہیں کدھر گئے ہیں انہوں نے تو تنک ٹینکس بھی بلائے تھے نکیب الہتاس کو بلائے تھا ملیشیا سے امریکن کو بلائے تھا اس کے اوپر میں نے پروگرام کیا ہے میں نے پروگرام آج سے دھائی تین سال پہلے کیا تھا قرآن اور موڈرن سائنس قرآن اور موڈرن سائنس اس کے اندر میں نے اسلامیدیشن کی بات کی تھی کہ نولیج کی اسلامیدیشن ہونی چاہیے اس تحریک کے اوپر سیونٹیز اور ایٹیز میں کام ہوا تھا اس میں کئی لوگ بیٹھے شاہ فیصل آیا اس کو پھڑکا دیا صدا محسین آیا اس کو ڈی سٹیبلائز کر کے پھڑکا دیا مومر کظافی کو پھڑکا دیا جولف کاری بھٹو کو پھڑکا دیا کس انٹرنیشنل لوگ کی بات کر رہے ہیں جو کبھی آپ کے حق میں بولا ہے قرآن جلتا ہے سویڈن کے اندر کونسے انٹرنیشنل لوگ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹرونز بنایا جاتے ہیں بلاصمی کی جاتی ہے کونسے انٹرنیشنل لوگ ہے وہ مجھے سمجھاؤ تو صحیح نا ہم کس 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 کے سامنے روئیں اپنی بات رکھیں مجھے یہ سمجھائیں اور میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں یہ مہدودی صاحب کا بڑا نام لیتے ہیں ہمارے علی بھائی تو الجہاد فلسلام کے اندر مہدودی صاحب نے انٹرنیشنل لوگ کی جھجیاں اڑا کر رکھ دی ہیں کبھی وہ بھی پڑھ لیں ہمارے truth lovers جو لوگ ہیں صرف خلافت و ملوکیت نہ پڑھیں اور وہ بھی اتنا حصہ جس میں بنو امیہ کی بات تھا میں نہیں کہتا نہ پڑھو پڑھو شوق سے پڑھو مگر آدھا ادھورہ علم بھی نہ لو تو الجہاد فلسلام پڑھو کہ مہدودی صاحب نے انٹرنیشنل لوگ کی جھجیاں کیسے اڑھائی ہیں یہ جہاد کے اوپر کس طریقے سے قدگن لگی ہوئی ہے اور مسلمانوں کو کہو گے تو میں بھی کھول گے ایک پیراکراف پڑھا دوں گا آپ کو پتا چل جائے گا انٹرنیشنل لوگ کیسے ڈیل کرتا ہے صاف طور پر مسلمانوں کے اوپر یہ ایک لولیپپ ٹرائپ کیا گیا ہے کہ جب مسلمان اٹھ کر ازادی کی بات کرنے لگیں اے ٹروریسٹ ہیں ان کو گنڈم کر دو ان کو فلانا کر دو اپنے ہاں کی بات نہ کریں ہماس بڑا ظالم ہے چالیس بچے اڑا دیئے عورتوں کو نگا کر دیتا ہے فلانا کر دیتا ہے شوڑ ڈالنے شروع کر دیا تو یہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ ویسٹ کا جتنا اس وقت آرڈر ہے جتنا انٹرنیشنل لوگ ہے وہ کبھی بھی مسلم دنیا کو ایک تھرڈ پاور کے طور پر پاپ اپ نہیں ہونے دے گا میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں یہ رومن اور پرشین کی بات کرتے ہیں اورینٹلیس نے تو ان پر بھی اعتراض کیا وہ کہتے ہیں روشین جو رومن امپائر ہے اور پرشین امپائر ہے وہ انٹرنلی اتنے ویک ہو چکے ہوئے تھے کہ مسلمان تھرڈ ایک پاور کا طور پر ابرے میں تو اس پر تنقید کرتا ہوں اور جس نے سمجھنا ہے تو سار آرنڈر کی کتاب پریچنگ آف اسلام پڑھ لے انہوں نے اس پر ایکسپلین کیا ہے کہ پرشیہ کے اندر اسلام کیسے داخل ہوا تھا یا کرسنس کے اندر یورپ کے کرسنس میں کیسے اسلام داخل ہوا تھا مگر وہ تو یہ اعتراض کرتے ہیں اورینٹلیس جو ہیں وہ کہتے ہیں انٹرنل پولیٹکس تھی رومن اور پرشین بارڈرز پر جھگڑ رہے تھے اس کی ایک بڑی مثال سورہ الروم ہے سورہ الروم کے اندر کہا گیا کہ پہلے جو رومنز ہیں وہ نیچے گرے ہیں پھر کئی آٹھ سے دس سالوں تین سے آٹھ سالوں کے اندر بزع سینین کے اندر دوبارہ غلبہ حاصل کریں گے اور مشرقین اور عرب کے اندر اس چیز کو پر بیس مباسہ ہو رہا تھا ایک روز مرہ کا کرنٹیشو بنا ہوا تھا نہیں تھا ایسا سورہ روم کے اندر لکھا ہوا ہے تو ان کی انٹرنل پولیٹکس کی وجہ سے اب کس طریقے پر معاملہ ہوا تو وہ پوری ایک ڈیٹیل ہے اس کے اندر میں کیا جاؤں میں ٹاپکس اٹنا نہیں چاہتا واپس آ جاتے ہیں تو مدودی صاحب کا جہاد فی الاسلام کے اندر الجہاد فی الاسلام اگر آپ پڑھیں گے تو انٹرنیشنل لاؤ کی ناپائداری کے اوپر بات کی ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پڑھا دیں چلو میں اس کو اس حب نہ آ دیتا ہوں رک جو ذرا اگر آپ کہتا ہوں میں پڑھا دیتا ہوں کہ انہوں نے کیا بات کی ہوئی ہے ٹھیک ہے ایک منٹ رکو ذرا اوہو یہ دوسری کتاب نکل آئی ہے چلو میں اس کو نکال لیتا ہوں ابھی رکو ٹھیک ہے اور اس پر میں آپ کو ایک منٹ تو یہ ادھر سے نکال تو تو یہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ابھی میں نے کچھ اور چیزیں بھی بیان کرنی ہے اچھا چلیں پڑھاؤں گا میں اس کو ایک اور پھکی لے لیں چلو پھکی آگا آگی پھکی پھکی ٹائم میں کتاب نکال رہا ہوں تو میرا علی بھائی سے اور truth lover سے سوال ہے ٹھیک ہے truth lover سے میں سوال کرنے لگوں یہودیوں کے ساتھ معاہدہ تھا کہ نہیں مدینہ کے اندر یہودیوں کے ساتھ مساکہ مدینہ سائن کیا ہوا تھا کہ نہیں کیا ہوا تھا نیچے بتائیں ریکمنٹ کے اندر کوئی بھی بھائی ہم اب میں آپ کو پڑھا گیا تو چلیں پھکی میں نے جو دینے لگوں وہ دے دیتا ہوں یہودیوں کے ساتھ کانٹریکٹ تھا نا مساکہ مدینہ کیا گیا تھا تو میں علی بھائی کو پھکی دینے لگوں چیلنج ہے کعب بن اشرف جو کہ یہودی تھا کس کا نون کے طاقت قتل کیا گیا اسے میرے پاس تو جواب ہے میں علی بھائی سے سوال پوچھتا ہوں کعب بن اشرف کو کس انسانی حقوق اخلاقی قانون کے تحت کعب بن اشرف کو قتل کیا گیا تھا یہ میرا ان لوگوں سے سوال ہے جو ویسٹرن لوز کے انٹرسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں پولٹیکل سٹرگل کرنے کی بات کرتے ہیں میرا ان سے سوال ہے اور ٹائم کی آمد تک ہے ٹائم کی آمد تک ابھی تو دوسرے کا نام ہی نہیں میں نے لیا یہ مشہور ہے کعب بن اشرف سب پڑھ سکتے ہیں آپ کو یہ نہ کہے جی غزوہ حضاب ہوئی تھی اس میں یہ تین ہجری میں مارا اسے غزوہ حضاب بعد میں ہوئی ہے تین ہجری کے اندر کعب بن اشرف کو مارا گیا ہے تو میرا سوال ہے علی بھائی سے یہ کس بنیاد مجھے میرے پاس تو جواب ہے کیونکہ میں اسلام کے اس فلسفے کو مانتا ہوں اللہ کے حکم سے جو فلسفہ اسلامی منحج کے اور اسلامی روح کی بنیاد پر کھڑا ہے آپ تو فکر حسین کو مانتے ہیں ایک تلوار ورسیز ایک تلوار والی پتہ نہیں شاہد اس کو مانتے ہیں تو اس کا جواب نہ ٹائم کی آمد تک ہے چلیں اس پولٹیکل سٹرگل کو کہ پوائنٹ کے اندر ہی مدودی صاحب کو پیش کرتے ہیں یہ دیکھیں جی آپ کے سامنے کتاب ہے ٹھیک ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی غستاقی کو پر مارا گیا میں اب یہ نہیں ڈسکس کر رہا میں ڈسکس کر رہا ہوں معایدہ ہونے کے باوجود یہ کہتے ہیں نا پولٹیکل سٹرگل کرو قوم کے ساتھ معایدہ ہے کوئی کہہ سکتا ہے جی انٹرنیشنل لوگ موجود ہے آپ نے اسرائیل کو مانتے تو نہ مانیں میں سوال کرتا ہوں میرا سوال ہے تو بہرحال ٹروتھ لور سے سوال ہے لے جی یہ الجہاد فی الاسلام مدودی صاحب کی کتاب ہے یاد رہے یہ مدودی صاحب نے تین سال کے اندر کتاب مکمل کی تھی جو بائیس سال سے لے کر پچیس سال کی عمر میں مکمل ہوئی مدودی صاحب نے یہ کتاب لکھی اس کے صفحہ نمبر پانچ سو چھانوے کے اوپر وہ بین الملی قوانین پر تفسرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں یہ دیکھیں گھرہ اولاں پہلے پڑھنے بین الملی انٹرنیشنل لو بین الملی قانون فی الحقیقت کوئی قانون ہی نہیں ہے مدودی صاحب کہتے ہیں وہ اپنے اصول اور فروغ کے لحاظ سے قلیتاً سلطنتوں کی مردی پر منحصر ہے سلطنتوں کی might is right انٹرنیشنل لو is just about might is right اس میں مسلمان گنتی میں نہیں آتے اب آپ مجھ سے پوچھیں گے پھر آپ جو بات کر رہے ہیں اس کا طریقہ کار کیا ہے تو میں بتا دیتا ہوں اس کا آپ کو ٹکنیک بتا دیتا ہوں وہ جس طرح چاہتی ہیں اور زون کر دیتا ہوں اپنے مسالے و اغراض یعنی اپنے بینیفٹ انٹرسٹ کے لئے مطابق اس کو بناتی اور بدلتی ہیں اور جس چیز کو سب یا چند بڑی سلطنت پسند نہیں کرتی وہ آخر الامر قانون میں شامل ہی نہیں رہ سکتی یعنی جس کو وہ ٹرریسٹ کہیں گے اس کو ٹرریسٹ ماننا پڑے گا اور جس کو وہ فریڈم فائٹر کہیں گے اس کو ماننا پڑے گا طرد مل کیا ہونا چاہیے پورا ٹھیک ہے بلکہ حکومتیں خود یہ فیصلہ کرتی ہیں کہ قانون کیا ہونا چاہیے بخلاف اس کے اسلام کا قانون صحیح معنوں میں قانون ہے اس کو ایک بالہ تر قوت نے وضع کیا ہے مسلمانوں کو اس میں حضب و ترمیم کرنے کا کوئی حق نہیں دیا گیا ٹھیک ہے یہ پوری بات ہے پوری بحث ہے ثانی ہن قانون جنگ کہا جاتا ہے یہ قانون جنگ کو ڈسکس کیا ہے جہاں فیلسلام میں اصل بین المل قانون سے بھی زیادہ ناپائدار اور ناقابل اعتماد ہے وہ کہتے ہیں انٹرنیشنل لو جو وارز کی کیٹیگری کو ڈسکس کرتا ہے آپ کو سمجھنا چاہیے وہ اس سے بھی زیادہ ناقابل اعتماد اور ناپائدار ہے ضروریات جنگ سے اس کا ہر وقت تصادم ہوتا رہتا ہے وہ ہمیشہ اس کو مغلوب کرتی رہتی ہیں پھر فوجی اور قانونی گروہوں کے اختلافات اس کو اور بھی زیادہ کمزور کر دیتے ہیں قانونی گروہ ایک چیز کو قانون میں داخل کرتا ہے اور فوجی گروہ اسے ایک محضب قائدہ وضا کرتا ہے فوجی گروہ اسے قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے ٹھیک ہے یہ میں پڑھتا چلا جاؤں پڑھتا چلا جاؤں مگر ابھی کے لیے اتنا ہی جس نے پڑھنا ہے شوق ہے فائیو نائنٹی سکس پیچ سے الجہد فلسلام پڑھ سکتا ہے اب میں آپ کو ایک چیز سمجھانے لگوں پولٹیکل سٹرگل کے اندر مدودی صاحب نے جو بات کیا اس سے مجھے ایک اور نکتہ ذہن میں آل گیا تو وہ بھی ڈسکس کر لیتا ہوں یہ غور سے سننا ہے آپ نے یہ نکتہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے انجنیر محمد علی مردہ صاحب نے جو نیریٹیو کے اندر ٹاسک دیا نا کہ گورمنٹ جو ہیں وہ یہ کام کریں گی ہم نے نہیں کرنا تو یاد رکھیں ویسٹرن ویسٹرن پولٹیکل خاص طور پر ڈیموکریٹک سسٹم جو ہے اور اول اور ویسٹرن جو پولٹیکل سسٹم ہے اس کا میکنزم مجھے لگتا ہے علی بھائی کو نہیں پتا افسوس کے ساتھ اگر علی بھائی کو پتا ہوتا تو وہ کچھ اور مشورہ دیتے مگر ہو سکتا ہے علی بھائی ظاہری چیزوں کی طرف توجہ کر رہے ہیں حقیقی چیزوں کی طرف توجہ نہیں کر رہے ہیں کہ ریالٹی کیا ہے ٹھیک ہے سرفس کو دیکھ رہے ہیں بینیتہ سرفس ان کی نظر نہیں جا رہی کوئی بات نہیں ہم لے کر جائیں گے یاد رکھنا چاہیے کہ موڈرن ڈے میں جو ویسٹرن پولٹیکل ڈیموکریٹک سسٹم ہے یہ بیس کرتا ہے انویسٹرز پر اور بزنسمن کے اوپر یہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے اور جتنے بڑے بزنسمن ہیں وہ سارے آمز اور ویپنز کی ڈیلنگ کر رہے ہیں نمبر ون یا دوسرا وہ ایسی انویسٹمنٹ کے اندر انبول ہے جس کا تعلق منرلز کے ساتھ ہے منرلز کے ساتھ on the top of that oil black gold refineries کے کام ہیں ایسی صورت میں آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ لوگ جب پولیٹیکل سٹریٹیجی کی یا پولیٹیکل اپروچ کی بات کرتے ہیں یا پولیٹیکل سٹرگل کی بات کرتے ہیں تو اس میں ان لوگوں کا کونفلکٹ آف انٹرسٹ آتا ہے جن لوگوں کی انویسٹمنٹ ہے وہ کبھی بھی ایسی لیجیسلیشن نہ انٹرنیشنل لاؤ میں ہونے دیں گے نہ لوکل ریجنل سٹیٹ لیول کے لاؤ میں ہونے دیں گے جو ان کے انٹرسٹ کے ساتھ دروو راتھی انہی کے ہی حافظہ اللہ تعالی انجینئر بھائی کے اکارڈنگلی دروو راتھی صاحب نے طالبان کی ایک ویڈیو کے اندر ڈسکس کیا کہ ڈینی نام کا ایک بندہ تھا جس کی ایک کمپنی تھی آئل ریفائنری کی پرڈکشن کی ایراک انویزن میں جو دوہزار تین میں ہوئی اس بندے کی کمپنی وہاں پر آئل ڈھونڈنے کے لیے گئی بھئی گئے تو تھے آپ کیمیکل ویپنز کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے ان کو ڈسمنڈل کرنے کے لیے ان کو ڈیفیوز کرنے کے لیے تو آئل ریفائنریز کی کمپنیز وہاں کیوں جا رہی ہیں دوہزار تین کے اندر تو ڈینی نام کے شخص کی کمپنی اور ایکزون موبائل کے نام ایکزون موبائل اور اس طرح کی کئی کمپنیز تھیں وہ کمپنیز بن جاتا ہے وائس پریزیڈنٹ بن جاتا ہے اور جیسے ہی وائس پریزیڈنٹ بنتا ہے کمپنی کے شئرز کسی دوسرے بندے کے نام پر کرتا ہے تاکہ وہ بوس رہے پرومیننٹ اور عجیب بات یہ ہے کہ وہ سارے کانٹریکٹ جو اراغ میں آئل ڈگگنگ کے لیے فریکچرنگ کے لیے ریفائنری ویلز کے لیے بنانے تھے وہ سارے کانٹریکٹ اور ٹینڈر اپنی کمپنی کو دے دیتا ہے اب میرا سوال یہ ہے کہ جب اتنے بڑے لیول کے اوپر بزنسمن بیٹھے ہوں انویسٹرز بیٹھے ہوں تو میرا سوال یہ ہے وہ آپ کے فلسطین کے ایشو پر آپ کی بات کو سنیں گے پتائے نا وہ تو آپ پر سینکشنز لگائیں گے اب مرزا صاحب کہتے ہیں جی فی ٹی ایف کی تلوار لٹک رہی ہے وہ انٹینشنلی لٹک رہی ہے اسی لیے کہ آپ مو باندھر رکھو وہ ایران کے اوپر بھی لٹک رہی تھی ایران کے اوپر بھی سینکشنز لگی ہوئی تھی یہ تلواریں رشیہ کے اوپر بھی لٹکائی گئی ہیں چائنہ کے اوپر بھی لٹکائی گئی ہیں انہوں نے فائٹ بیک کیا نہیں مانتے سسٹم کو انہوں نے بھرکس کھڑا کر لیا انڈیا چلا گیا آپ کے ساتھ والا میں اب یہ سوال رکھنے لگا ہوں کہ جس پولٹیکل سٹرگل کی انجینئر محمد علی مرزا صاحب اپنے ٹاسک کے اندر بات کر رہے ہیں وہ پریکٹیکلی ایفیکٹیو ہے ہی نہیں کیونکہ یہاں پر نواز شریف عمران خان زرداری یہ اپنے بزنس چلاتے ہیں ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے وہ کبھی ایسے ملک کے ساتھ پنگا کریں گے جن ملک کے اندر ان کی انویسٹمنٹ ہے بلینز کے اندر امریکہ کے اندر وہ آپ ان حکمرانوں سے آپ یہ کہتے ہو ہم ان کو ٹیکس دے کے ہم پیچھے بیٹھ گئے تو ہاتھی کے کان میں سونے والی اس کا مطلب ہے آپ بھانہ بناتے ہو بھانہ ڈراما یہ کہتے ہو مجھے تو ان حکمرانوں سے کوئی امید کوئی نہیں سیدھی سی بات ہے بزنس مین سے کس قسم کے آپ تبقہ کرتے ہو کہ وہ آپ کے رائٹ کی بات کرے گا یہ تو ایسے ہی ہے کمال ہے یہ ایسے ہی ہے کہ آپ جس بندے نے جس چیز کی فیکٹری لگائی ہو اس سے امید کر رہے ہوں کہ وہ ریٹ کم کرے گا وہ ریٹ کیسے کم کرے گا اس نے پروفٹ چھنکنے سے کمانا ہے بھئی شیر اگر بکری سے دوستی کرے گا تو کھائے گا گھاس کیا کھائے گا یہ توجہ آپ نے کرنی ہے کہ پولٹیکل سٹرگل کرنٹلی اس ویسٹرن پولٹیکل سسٹم کے اندر زیرو بٹا نل ہے کسی قسم کا کوئی فائدہ کوئی نہیں کسی قسم کا کوئی فائدہ کوئی نہیں اب انجینئر صاحب نے اس پہ کہا جی پروکسی وارز نہ کریں ٹروژن وارز نہ کریں پروکسی وارز نہ کریں بھئی نہ تم کھل کے میدان میں اترنے دیتے ہو نہ تم دبے پاؤں کو نسرت کرنے دیتے ہو آپ کہتے ہو بھئی میں ویڈیوز بنا رہا ہوں بھئی آپ کی ملینز میں جا رہی ہیں سوال یہ ہے جن کا ملینز کے اندر جن کے نقصان ہو رہے ہیں لوگوں کے زندگیوں کے ان کا کیا کرنا ہے آپ ویڈیو بنا کے جانے کی بات کر رہے ہو میں بھی آپ کے سمیت اسی جگہ پر بیٹھا ہوں ایک پوائنٹ تو یہ سمجھ لیں کہ پولٹیکل سٹرگل جو ہے اس ٹاسک کو یا اس نریٹیف کو پریکٹیکلی افیکٹیو نہیں ہو سکتی اس میں کرنٹ سسٹم کے اندر یہ کام نہیں کرے گی اچھا اب آپ نے اس سے بھی عدبد ایک چیز دیکھنے ہیں ڈیڑھ منٹ کا یہ کلپ میں آپ کو دکھانے لگا ہوں انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے دو سال پہلے ہی بیڑا گھرک کر دیا تھا دو سال پہلے کا ہے یہ دوبارہ آئی ہے بات میں مجھے نہیں اب یہ آت دوبارہ سنا دے تو آپ کو اس میں انہوں نے سلوشن کیا پیش کیا ہے نریٹیف کے اندر بیگراؤنڈ لے لے پہلے بلکہ میرے سال سے پوری ویڈیو ہے کیونکہ ان کو گلہ شکوہ ہوتا ہے جی میرے ٹکڑے کاٹ کے چلاتے ہو تو میں نے جو نریٹیف والے پوائنٹ وہ کمپلیٹ چلائے ہیں ٹھیک ہے نا باقی جو ضروری چیزیں ان کو میں نے شاٹ کیا تو یہ پورا ڈیڑھ منٹ کا آپ کلپ سنیں پھر میں آپ اس پر تفسرہ کرتا ہوں آپ نے سننا ہے کہ فلسطین کے پانے کے لیے نا آپ کو کبھی مساک مدینہ کبھی سلحہ دیویہ یہ سناتے رہتے ہیں یہ دو ہی ان کے لیے چیزیں رہ گئی ہیں ان سے کہیں کہ ایک تیسی چیز تھی وہ تھی مواخات جو نبی الاسلام نے ایک ایک مہاجر اور ایک ایک انسار کو بھائی بنایا تھا حتیٰ کہ اگر کسی انساری کی دو بیویاں تھی نا تو اس نے مہاجر بھائی سے کہا کہ تیرے پاس تو اتنی رقم بھی نہیں کہ تُو شادی کر سکے میں اپنی دو بیویوں میں سے ایک بیوی پسند کر لیں میں اُسے طلاق دے دیتا ہوں یہ مواخات تھی ایک انسار ایک مہاجر کو بھائی بنایا کیونکہ مہاجر تو بچارے لٹے ہوئے آئے تھے سب کچھ ان کا مکہ میں رہ گیا تھا تو انسار مدینہ نے ان کو تو سر اس وقت تو انسار مدینہ بہت زیادہ ہے ستاون اسلامی ملک ہے توٹل عبادی جو ہے نا مسلمانوں کی وہاں پہ ساٹھ لاکھ سے زیادہ نہیں ہے فلسطین کے اندر وہ سارے پورے اسرائیل کا ایریا بلائیں یہودی ہیں تقریباً ستر لاکھ ساٹھ لاکھ مسلمان اگر ان ساٹھ ملکوں میں ڈیوائیڈ کریں ایک لاکھ سے زیادہ نہیں ایک حصے میں آتا کیا فرق پڑتا ہے یہاں تو مسلمانوں میں ایک ایک بندہ اتنا امیر ہے کہ اس سب کا خرچہ اٹھا سکتا ہے معاخات کریں اپنے ملکوں میں ان کو پناہ دیں اگر وہ اپنی سرزمین اس امید پہ ہجرت کر لیں وہ تو قرآن میں کہا گیا ہے نا کہ اللہ کی زمین وسیع ہے اگر تمہیں کہیں پر اس دین کے مطابق زندگی وزارنے کا نہیں موقع ملنا تو وہاں سے ہجرت کر جاؤ ابراہیم علیہ السلام نے نہیں ہجرت کی ہم ان سے زیادہ ایمان والے ہیں کہ ہمیں ہجرت کرتے کہ یہ اسی اپنا ملک کیوں چھوڑ جائیں گے نبی الاسلام نے ہجرت نہیں کی جی جناب علی بھائی امت مسلمہ کو نریٹیو دے رہے ہیں علی بھائی امت مسلمہ کو نریٹیو دے رہے ہیں کہ فلسطینیوں کو فلسطین چھوڑ دینا چاہیے ساٹھ لاکھ فلسطین ہیں ہجرت کریں اور ایک ایک لاکھ مسلمان ممالک کے اندر بیج دیں ویری گوڈ یہ مظلوم کو کہتے ہیں کہ ظالم کے سامنے سر جکا دے اگر کہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی انہوں نے کی تھی تو فتح مکہ کیوں کیا تھا مدینہ میں رہتے نا علی بھائی آپ ہوتے تو آپ فتح مکہ شاید خلاف ہوتے کہ بس مل گیا مدینہ چھوڑو مکہ فتح کیوں کیا واپس کیوں آئے سوال ہے اے جی اللہ کا گھر تھا اس میں مشرقین تھے یہی نا تو بیت المقدس بھی ہے وہ بھی اللہ کا گھر ہے پرانی مسجدوں میں سے ہے ہم نہیں اسے چھوڑیں گے سیدھی سی بات ہے وہ فلسطینوں کو کہہ رہے ہیں کہ فلسطین اپنی رکھا چھوڑ دیں ستر لاکھ یہودی ہے ساٹھ لاکھ فلسطینی ہے فلسطینی ہجرت کر جائیں تو ستر سال سے وہ کس چیز کی جنگ لڑ رہے ہیں اگر ہجرت کرنی تھی تو اگر ہجرت کرنی تھی تو جنگ کس چیز کی لڑ رہے ہیں غزہ میں بیس لاکھ فلسطینی بیس لاکھ لوگ ہیں فلسطینی بھی چلو اوورال کاؤنٹ کر لیں بیس لاکھ لوگ ہیں ٹو ملینز آل موسٹ وہ جیل کے اندر پڑے ہوئے ہیں ون پوائنٹ ون ملین لوگوں کو نوردرن غزہ سے سودرن ززدہ کی طرف جانے کو کہا ہے انہوں نے اس چیز کو ریجیکٹ کر دیا انہوں نے کہا ہم اپنا علاقہ کو چھوڑے بم مارنے مار مارو چھوڑے چھوڑے بچوں کو ہم غزہ کا ایک گھر خالی نہیں کریں گے ایک گھر گراؤنڈ پر کبھی آپ کو پتا ہے علی بھائی میں آپ سے ستھی بات کی امید نہیں کر رہا تھا مجھے بڑا دکھ ہوا کہ وہ بندہ جو ملوکیت اور خلافت اور ملوکیت کی بات کرتا ہے وہ ملوکیت کی سائیڈ کپ سے لینا شروع ہو گیا کہ ہم بیٹھتے ہیں یہ کریں گے یہ فکرِ حسینی ہے یا فکرِ کچھ اور ہے فکرِ حسینی تو نکلنے والی تھی وہ گھر بیٹھنے والی نہیں تھی آپ یہ سلوشن پیش کر رہے ہیں انہیں کہ اپنی سٹیٹ چھوڑ دیں فلسطینیوں کو فلسطین سے نکل جانا چاہیے اور مسلمان ان کو قبول کر لیں بجائے اس کے کہ یہاں کہ مسلمان ان کی نسرت کے لیے جائیں تو کہہ رہے ہیں جی وہ فلسطین والے واپس ایک اتلاف لے لو افغانیاں نوں لیا سی نا تُسی افغانیوں کو ایک طرف یہ بات کرتے ہیں یہ مجھے بڑے ہی کنفیوز بندہ لگتا ہے بہت کنفیوز افغانیوں کے لیے بارٹر کھولا تھا نا آپ نے تو کیا ہوا کیا بنا انہیں کوئی پکڑنا شروع کر دیا وہ illegal activities میں آگئے کیوں بھئی influx ہوتا ہے migration میں لوگ بے روزگار ہوتے ہیں لوگوں پر رہنے کوئی جگہ نہیں ہوتی street crime بڑھ جاتا ہے identification نہیں ہوتی کوئی data نہیں ہوتا government کے پاس ان پر case کیسے بنائیں ان کو trace کیسے کریں یہ معاملات دیکھنے میں آئے مجھے افسوس اس چیز پر ہوتا ہے کہ علی بھائی خود کو planet earth کا intellectual اور سب سے زیادہ بڑا scholar بھی کہتے ہیں آج آج دی ان کے ساری کے ساتھ وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں مجھے اس کہ کئیوں کو ان چیز کا تقبور ہوتا ہے کہ ان کو تقبور نہیں ہوتا بھا 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 تو علی بھائی فلسطینیوں کو بھیجنے کی بات کر رہے ہیں تو میں یہ سوال پوچھنا جاتا ہوں کہ آیت کے جو سب سے اوپر والا حصہ ہے سورة البقرہ کی اخرجوہم من حیث اخرجوکم ایک قرآن کی آیت ہے امر کے سیگر کے ساتھ حکم دیا گیا تھا کہ جہاں سے مسلمانوں کو نکالا جاتا ہے وہاں سے آپ نے کفار کو نکالنا ہے جنہوں نے آپ کے ساتھ ذلم اور ضیعتی کی ہے اخرجوہم من حیث اخرجوکم میری سمجھ سے باہر ہے تو کچھ چیزیں تھیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا تھا اور میں دیکھتا ہوں یہ دیکھیں جی کچھ اور چیزیں آپ کو میں دکھا دیتا ہوں ایک طرف یہ پولٹیکل سٹرگل کی بات کر رہے ہیں اور کچھ چیزیں میں آپ کو اور سنا دیتا ہوں جو آپ کے سننے کی ہیں تاکہ نریٹیو آپ کو پتا چلے نریٹیو کے اندر ایک تاسک یہ بھی آیا تھا یہ تاسک سنیں جی یہ دیکھیں جی میں کہہ تو یہ پانچ ملکی ملکے ایک فورس منا لیں کافی ہے اسرائیل کی کیا جرت ہے اس کو تو حضم اللہ اور حماز ہی قابو کر لیں گے صرف یہ اصلہ ہی ان کو ٹائم لی پروائی اسرائیل کی کیا جرت ہے تو پہلے پاکستان شاہ کوئی نہیں دوسرے ملکوں کی کیا وہ کہا تھا اب اسرائیل کی کیا جرت ہے یہ پانچ ملکی ان کو سپورٹ کر دیں بھئی آپ کہنا کیا چاہتے ہیں مجھے یہ بتائیں یہ دو سال پہلے کا انجینر محمد علی مرزا صاحب کا سٹیٹ ٹاسک نمبر دو ہے جس نے دیکھنا ہے سٹیٹ ٹاسک نمبر دو دو سال پہلے بیت المقدس اور مسلم فلسطین ورسی اسرائیل یہ انہوں نے ڈسکس کیا ہے دورہ دیکھیں میں کہہ تو یہ پانچ ملکی ملکے ایک فورس بنا لیں کافی ہے اسرائیل کی کیا جرت ہے اس کو تو ہزماللہ اور عماز ہی کابو کر لیں گے صرف یہ اصلہ ہی ان کو ٹائم لی پروائیٹ کرتے ہیں تو یہ انہیں ایک فورس بنانے کی ضرورت ہے یہ دوسرا بڑا کام ہے جو کرنا چاہتے ہیں فورس بنانے کی ضرورت ہے کس قانون کے تحت بنائیں گے پولٹیکل سٹرگل کے تحت علی بھائی پولٹیکل سٹرگل کے تحت تو وہ آپ کے دو ملک کی کٹھے نہیں ہونے دیتے میں نے مثالے دے دی ہیں ابھی ریسنٹ اسٹری کی بھی اور پاسٹ کی بھی کس وقت مسلمانوں کو کٹھاؤں نے دیا گیا تو اور اگر ہو بھی جائیں تو آپ تو کہتے ہیں پولٹیکل سٹرگل کریں انٹرنیشنل لاؤ کے انڈر رہتے ہوئے کیسے کریں گے پانچ ملک کریں گے کیا فوج اتاریں گے فوج اتارنا تو ایلیگل آپ کے نزدیک ہے وہ تو میں کہہ رہا ہوں نا جی آیت میں نے پیش کی ہے کہ جن کے نزدیک مساق ہو ہمارا مساق ہی کوئی نہیں اسرائیل کے ساتھ تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے ایک فورس کسی چکر میں سٹیٹ ٹاسک بنا رہے ہیں آپ انٹرنیشنل لوگ کو فالو کریں علی بھائی انجن نہ کرو چوپڑیاں نہ لے دو دو انجن نہیں گال تو اس چیز کو بھی سمجھے ٹھیک ہے جی اب یہاں علی بھائی نے کہا کہ اسرائیل تھے شاہی کوئی نہیں پہلے آپ نے سن لیا کہ پاکستان اور مسلم ممالک شاہ کوئی نہیں اب وہ کیوں نہیں ذرا اس کو بھی سن لیں کہ کیوں نہیں ہم کوئی شاہ کوئی نہیں یہ ذرا سن لیں کالبان نے بیس سال تکلیف کاٹ نہیں تھی امریکنز کی یہاں پہ اگر ان کے پاس ائر سٹرائک ہوتی یہ بیس ہفتوں کی بھی جنگ نہیں تھی زمین پہ کیسے مقابلہ کر سکتے تھے امریکنز ان کا کیونکہ برابر کا حصلہ تھا وہاں پہ بھی رشیہ کا حصلہ تھا یہاں پہ بیرکا کا تھا برابر کا حصلہ تو علی بھائی برابر کا حصلہ تو پانچ ملکوں کے پاس بھی کوئی نہیں ہے آپ نے خود بتایا آگے بھی آپ بتائیں گے یہ برابر کا حصلہ حصلہ کیا ہوتا ہے یہ اسباب کدھر گئے کہ اللہ کے سامنے تشاہی کوئی نہیں یہ برابر کا حصلہ کب ہوا ہے ہمارے پاس تاریخ میں کبھی نہیں ہوا برابر کا حصلہ اور برابر کے حصلے کا انتظار کرتے ہیں ہم تب تک مار کھائیں کیونکہ جی علی بھائی نے کہہ دیا جب تک برابر کا حصلہ نہیں ہوگا ہم نے میدان میں نہیں اترنا علی بھائی جی بہت زیادہ پریکٹیکل ہوگئے تو سیریس آباؤٹ پریکٹیکلزم سن لیں جی اس کا جواب میں آپ کو پہلے دے چکا ہوں آیتوں کے حوالے سے آپ کو بتا چکا ہوں کہ جنگوں کے اندر جان جاتی ہے تو یہ سامنے رکھنا کے جان جا رہی ہے لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے ٹھیک ہے ہوتا ہے نقصان جنگوں کے اندر پھر کیا ہے اور جنگیں بیس بیس سال کیا بائیس بیس تیس سال چلتی ہیں پچاس پچاس سال چلیں جنگیں جنگوں کا کیا ہے ظالم کے خلاف کھڑے ہونا ہے یہ مرال آپ ہوتا ہے اور میں آپ کو ایک کتاب رکمنڈ کر دوں یہاں پر نون مسلم کی چلیں دو کتاب رکمنڈ کر دیتا ہوں ویسے میرے حرادہ تھا میں آپ کتابیں کچھ دکھاؤں گا مگر چونکہ میں نے پونے تین گھنٹے آلموسٹ بول رہا ہوں تو میرے خیال سے میں اس کو شورٹ رکھوں گا ایک کتاب ہے چنکیا کی ارتھ شاستر جس کو کوٹالیاز ارتھ شاستر کہتے ہیں وہ پہلی ہندوستان کی جند بڑی کتابوں میں ڈھائی تین سو سال قبل مسیح کا یہ ٹائم ہے کیا اس کا نام تھا مورین مورین امپائر کی بیس منی تھی ٹھیک ہے اور مورین ایک کنگ تھا اس کی سپورٹ میں چنکیا آیا تھا جو بہت بڑا ہندو فلوسفر مانا جاتا ہے اس کی کتاب ہے ارتھ شاستر کوٹالیاز ارتھ شاستر اس کے اندر اس نے وار سٹریٹیجیز کو ڈسکس کیا وہاں ایک پورا چپٹر ہے کہ جب آپ کو آپ سے سپیریئر فوج سے لڑنا پڑ جائے تو آپ کو کیا کیا سٹریٹیجیز کرنی ہیں یہ میں آپ کو تین سو قبل مسیح کی ایک کتاب ریفر کر رہا ہوں ٹھیک ہے چندر گود موریا کا دکھر کر دیا ٹھیک ہے تو چنکیا یہ لکھتا ہے کہ سب سے پہلا جو کام ہونا چاہیے وہ فوج کا مورال آپ ہونا چاہیے مورال یہ ہے کہ we can do it we can fight for it we can stand for it تو سب سے important چیز ہے مورال آپ ہونا تو چنکیا کی ایک کتاب آپ کو رکمنٹ کر رہا ہوں کتالیا چنکیا ارتشاسترہ ہے اور دوسری کتاب ابھی ریسنٹ لکھی گیا ہے آرٹ آف وار آرٹ آف وار سینزو کی یا سینزی کی یہ کتاب مانی جاتی ہے انگلیش کے اندر آویلیبل ہے آرٹ آف وار پی ڈی ایف کے اندر ابھی اس کو پڑھنے کا ٹائم نہیں جیسے مہدودی صاحب کبھی کسی نے نیچے کہا تو میں نے نکال کے اس کو پڑھ دیا فٹا فٹ میری عادت ہے کہ وہ نارملی میں پڑھ دیتا ہوتا ہوں جب ٹائم زیادہ ہو مگر چونکہ پونے تین گھنٹے آلموست تین گھنٹے ہونے کو ہیں دوسری کتاب ہے آرٹ آف وار سینزو کی اس میں اس نے ڈسکس کیا ہے کہ وار میں ٹاپ ایٹ کام ایسے ہونے چاہیئے جس سے جنگیں فوجے جیتی ہیں حقیقی مانو کے اندر ٹھیک ہے اس میں ٹاپ کی جو چیزیں لکھی ہوں ہیں اس میں لکھا ہے مورال کا اپونا ٹھیک ہے یہ ٹرانسلیشن ریسنٹلی ہوئی ہے ان کو بندہ کہہ رہا ہے کہ سنزو کی جو کتاب ہے وہ ریسنٹلی ہے آرٹ آف وار ٹرانسلیشن کو میں کہہ رہا ہوں جو ایڈیشن میں نے دیکھا آلموست ٹو تھاؤزن ون کا دو ہزار ایک کا ایڈیشن ہے ریسنٹلی ٹرانسلیشن اس کی کی گیا انگلیش کے اندر ویسے ملٹیپل لینگویجز کے اندر وہ مل جاتی ہے تو یہ آپ یاد رکھیں کہ جنگیں امید پر جیتی جاتی ہیں ایمان پر جیتی جاتی ہیں ورنہ بڑی بڑی فوجوں کو ہم نے دیکھا ہے بھاگتے دیکھا ہے کیوں کیوں کو مرال ڈاؤن ہو جاتا ہے فوج سے چلی جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ میں کتابی رکمنٹ کیا آپ سنے در آگئے علی بھائی کہتے ہیں برابر کا اصلہ ہونا چاہیے تو برابر کا اصلہ آپ کو مل جائے گا کہاں سے ملنا ہے جی یہ پتہ نہیں کب ملے گا کہاں ملے گا تو بیٹھے رو مارک آؤ اوپر سے بارود گرا دیتے تھے پھر یہ بچارے پادوں میں چلے جاتے تھے اس وقت سے جنگ لیٹ ہوتے ہوتے یہ تو اب ان کے اپنی اکانومی کا مسئلہ اور ان کے پولیٹیکل اشیز ہوئے اس بھی ہوئے ہیں علی بھائی کہتے ہیں امریکہ کے اپنے کچھ مسئلے ہوئے ہیں اس لیے وہ چلے گئے ہیں ویری گوڈ تو افغانیوں کا اپریشیٹ نہیں کیا انہوں نے یعنی افغانیوں کے ایمان کا یا افغانیوں نے جو جنگ لڑی ہے ظالم کے خلاف تاغوت کے خلاف اس میں یہ کسی قسم کا ان کو اپریشیٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اتنے مٹیریلسٹک اپروچ یہاں پر ہو گئی ہے یہ علی بھائی مولویوں کی زد میں ہوئی ہے یا کن کی زد میں ہوئی ہے مجھے یہ بتا دیجئے گا ٹھیک ہے نا کیونکہ میں نے پھر آپ سے یہ سوال رومن اور پرشین امپائر کے بھی سوشیولوجیکل اور مٹیریلسٹک انیلیسز کروانا ہے آپ سے کہ رومن اور پرشین امپائر گرے کیوں تھے یہ میں نے آپ سے پوچھنا ہے ٹھیک ہے نا صحیح ہمارے آگ میں تو بہتر ہو گیا تو رہ بھی سکتے تھے رہنا چاہتے رہ سکتے تھے تو وہ دروو راتھی حافظہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا کہ رہنا چاہتے تو رہ سکتے تھے تو نکلے کیوں ہیں ہمارے پاس یہ جو ایک کمزوری اٹیٹ چاہتا ہے اسٹرائیگ والی محبتہ بھی آپ دیکھ لیں اسرائیل جو ہے وہ اوپر صحیح وہ سارے پام پہ کر رہے ہیں ہمارے پاس ایف سکسٹین کے پورے پورزے نہیں ہے وہ ایف سکسٹین کے پورزے پورے نہیں ہیں اور ایف سکسٹین کی بات کر رہے ہیں تو علی بھائی لڑنا کب ہے پھر کیونکہ آپ کا فارمولا تو کہہ رہا ہے لڑنا لڑنا کوئی بھی نہیں ہے کیونکہ وہ تو ایف سکسٹین کی بات کر رہے ہیں آپ کے پاس ایف سکسٹین کے پورزے پورے نہیں ہیں تو ایک تلوار کے مقابلے میں ایک تلوار تو ہے ہی کوئی نہیں ہے تو علی بھائی کیا کریں آپ کی اکیڈمی آ جائیں سموسا چارٹ مل جائے گی وہاں پر اے اے سی والی ایک ایڈمی ہے نا وہیں گدہ ڈال لیتے ہیں سارے بلکہ فلسطینیوں کو بھی وہاں لے آتے ہیں آپ کے پاس ایک ایڈمی میں آپ لکھوں لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں آپ نے بولا ہوا ہے سکیورٹی تو ویسے بھی آپ کے پاس ہے سنیا کہ آج کل سامنے آرمی بھی ہے تو با ٹھیک ہے فلسطینیوں کو ادھر لے آتے ہیں سموسا چارٹ کھلاتے ہیں جب تک ایف سرٹی فائیو نہیں آتا ہمارے کھاتے دنیا میں گھومتے ہیں ٹھیک ہے علی بھائی اب تو خوش ہے نا علی بھائی آپ کے مطابق چل رہا ہے پلانٹ ارث اب خوش ہے آپ ایسا تو نہیں ہوتا ایسا تو نہیں ہوتا تو پھر ویسا بھی نہیں ہوتا علی بھائی بھول جائیں آپ بھی ویسا بھی نہیں ہوتا ٹھیک ہے جی تو یہ علی بھائی ہمیں بتا رہے ہیں کہ نہ نومن تیل ہوگا نہ علی بھائی جو ہیں وہ پلانٹ ارث کے اوپر کو انقلاب لے کے آئیں گے